جسٹس ارباب محمد طاہر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم گرفتاری سے کیسے روک سکتے ہیں جسٹس ارباب طاہر کی جانب سے یہ رمارکس دیے گئے مناسب احکامات جاری کریں گے جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے یہ رمارکس دیے گئے ہیں شبلی فراس کے کیسز کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے دلائل سنے فیصلہ محفوظ کر لیا اور یہ رمارکس کیے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم گرفتاری سے کیسے روک سکتے ہیں جبکہ مناسب احکامات جاری کریں گے یہ رمارکس ہی جج کی جانب سے دیے گئے ہیں شبلی فراس کے کیسز کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سمات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جسٹس ارباب محمد طاہر نے دلائل سنے جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے اور اس موقع پر ان کی جانب سے یہ رمارکس دیے گئے کہ مناسب احکامات جاری کریں گے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم گرفتاری سے کیسے روک سکتے ہیں گرفتاری سے روکنے کی درخواست ہوئی ہے جبکہ شبلی فراس کے کیسز کی تفصیلات فراہمی کی درخواست بھی تھی جس کی یہ سمات ہوئی ہے حسین چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی حسین بتائیے گا کیا دلائل دیے گئے آج جی دیکھیں جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے شبلی فراس انہوں نے اپنے کیسوں کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سے روپنے کی درخواست دائر کی تھی بابر اوان عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شبلی فراس کی زمانت ہوئی ہوئی تھی لیکن جوڈیشل کمپلیکس میں وہ چھ گھنٹے بیٹھے رہے کیونکہ پولیس باہر چوکس کھڑی تھی کہ کسی بھی برد شبلی فراس باہر نکلے اور انہیں گرفتار کیا جائے چھ گھنٹے بعد وزریعالہ گلگیت بلدستان وہاں پہنچے اور انہیں ریسکیو کر کے وہاں سے بچایا عدالت سے استعداد ہے کہ جب تک کیسوں کی تفصیلات نہیں آتی اس وقت تک گرفتاری سے روکا جائے عدالت نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس میں گرفتاری سے روک سکتے ہیں یا نہیں جس پر بابر امان نے کہا کہ معاملہ اس کوٹ میں آ گیا ہے لہٰذا اس عدالت کی اجازت سے جو ہے وہ گرفتاری کی جائے اگر گرفتاری چاہیے جس کے بعد عدالت نے کہا کہ مناسب آرڈر جاری کریں گے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز جاری کرنے کے حکمات قومی اسمبلی کی کامرہ کمیٹی بھرہ خزانہ کا اجلاس ان کیمرہ ہونے کا امکان ہے